اگر آپ نے اس کے پہلے پارٹ کو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے ضرور دیکھئے ورنہ پارٹو کا پورا مزا نہیں لوٹ پائیں گے آپ تو چلیے دیکھتے ہیں اس جرمن فینٹسی ایڈوینچر مووی کا سکنڈ پارٹ باقی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائی بیل آئیکن کو کلیک یوٹوک کو نوٹفیکشن اور نکی انسٹریگیم اور فیزوک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں موووی کے اندر موووی کی شروعات میدہ کیسکر کے ایک گھنے جنگل میں ہوتی ہے پہلے پارٹ میں آپ نے جس مجیشن کو دیکھا تھا وہ اپنے ٹرک میں جا رہا ہوتا ہے اس نے سنا تھا کہ اس جنگل میں کوئی میجیکل اینیمل ہے اور اسی کے تلاش میں وہ یہاں پر آیا ہے مجیشن کا ٹاکنگ برڈ ہمیشہ کی طرح چبر چبر بکواس کر رہا ہوتا ہے مجیشن ایک گھڑے میں اتر کر چلنے لگتا ہے تب ہی اسے کوئی عجیب آواز آتی ہے اور اس کے پیچھے ایک اینیمل کا روپ دکھتا ہے پر جب وہ مڑتا ہے تو اینیمل غائب مجیشن جان جاتا ہے کہ وہ کوئی میجیکل اینیمل تھا پھر وہ ایک گھٹی ایسا جوک سناتا ہے جسے سن کر وہ اینیمل پرکٹ ہو جاتا ہے اور خوب ہنسنے بھی لگتا ہے دراصل یہ ایک گرگٹ ہے اب گرگٹ ریالائز کرتا ہے کہ میں تو پکڑا گیا مجیشن کہتا ہے کہ درو مت میرے پاس تم جیسے کئی میجیکل اینیملز ہیں گرگٹ خوش ہو کر کہتا ہے کہ یار میں اس جنگل میں اکیلا پڑ گیا تھا میرے کوئی دوست نہیں ہے اس لئے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں مجھے تو بس فرنڈ سے مطلب ہے یہ کہہ کر وہ بڑے چاہو سے مجیشن کے ہاتھ پر چڑھ جاتا ہے مجیشن اس کو لے کر چل دیتا ہے اور یہاں کٹ کر کے مووی کا ٹائٹل سکول آف میجیکل اینیملز ٹو ڈال کر ہوتی ہے مووی شروع اگلی سین میں ہم ایڈا کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں اس کا میجیکل پیٹ یعنی فاکس کھڑکی کے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے پھر وہ ایڈا کے بیٹ پر آتا ہے جہاں پر وہ سو رہی ہوتی ہے اتنے میں دروازے پر آواز کو سن کر فاکس ٹوائی بن جاتا ہے ایڈا کا برثڑے ہے تو اس کی ماں اسے وش کرنے آئی ہے وہ کینڈل سے ڈیکورڈڈ کیک لے کر ایڈا کو اٹھاتی ہے اور اسے گلے لگا کر برثڑے وش کرتی ہے ماں کے جاتے ہی فاکس پھر سے نورمل ہو جاتا ہے اور ایڈا کو برثڑے وش کرتا ہے لیکن ایڈا کو تو جوئی کی وش کا انتظار ہے کیونکہ اسے جوئی پر کرش ہے وہاں جوئی بھی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایڈا کو برثڑے کیسے وش کرے اتنے میں آئینے میں کچھ لیٹرز نظر آتے ہیں ایڈا کو بلی کرتے تھے انا کو ایک پوشٹر دکھتا ہے جس میں لیٹرز ری ارنج کر کے رکھے ہوتے ہیں اس میں لکھائی کی تمہیں اسکول آف میجیکل اینیمز میں سلیکٹ کیا گیا ہے اور جلد ہی تمہیں ایک میجیکل پیٹ ملنے والا ہے انا کو بشواس ہی نہیں ہوتا تب ہی بینی ایز یوزول اپنے سکیٹ بورڈ کا کنٹرول کھو کر انا سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا کچھوا بھی گر جاتا ہے انا اسے اس پوشٹر کے بارے میں بتاتی ہے تو بینی اور کچھوا کہتے ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا رکھتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو یہ کہہ کر دونوں چلے جاتے ہیں تب ہی انا کی گینگ آتی ہے اور ان کی لیڈر جس کا نام ہیلن ہے انا اس سے بھی پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہیں پر وہ اپنا بیگ انا کو پکڑا دیتی اور کہتی ہے پوشٹر آنکھنا بند کرو اور میرے بیگ کلاس میں لے کر آو اسکول میں سب ہی ایڈا کو بڑھ تھوڑے وش کر رہے ہوتے ہیں انا بھی اسے وش کرنا چاہتی ہے لیکن ہیلن اسے منع کر دیتی ہے پھر سب ہی کلاس پہنچتے ہیں تو ان کی کلاس ٹیچر یعنی میری آتی ہے مجیشن کا ٹاکنگ برڈ بھی آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج باقی لوگوں کو بھی میجیکل پیٹس ملیں گے تب ہی وہاں پر مجیشن بھی آ جاتا ہے اس کو دیکھ کر تو بچوں کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنا کوٹ گھما کر ٹیبل پر بچھاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ نکلتا ہے مجیشن کوٹ ہٹاتا ہے تو ایک پینگوین نکل آتا ہے اور بچوں سے پوچھتا ہے ہائی بچوں کیسے ہیں آپ سب ہی ویسے دوستوں جیسے میں آپ سے روز بوزتا ہوں ویلکم ڈیر راکرز کیسے ہیں آپ سب ہی پھر وہ اگدم شاندار ووک کر کے جوئی کے پاس جا کر کہتا ہے آج سے میں جوئی کے ساتھ ہی رہوں گا جوئی ایکسیڈڈ ہو کر اسے ہائی فائی دیتا ہے پینگوین اگدم کول ٹائپ کا معلوم ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر فاکس اور کچھوہ کو ہو جاتی ہے جلن کہیں یہ ہم سے بہتر نہ ہو جائے اتنے میں مجیشن دوبارہ اپنا کوٹ ٹیبل پر بچھاتا ہے اور لگتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا انیمل پر کٹ ہو رہا ہے انہا خوش ہو جاتی ہے کہ یہ انیمل اسی کے لیے ہوگا پر جب مجیشن کوٹ ہٹاتا ہے تو اندر کچھ نہیں ہوتا مجیشن کہتا ہے کہ بس آج کے لیے اتنا ہے انہا بیچاری اداس ہو جاتی ہے دراصل اس کے اندر وہی گریگر تھا جو غیب ہو جاتا ہے وہ چپکے سے اتر کر انہا کے بیگ میں گھس جاتا ہے اگلے سن میں میری بچوں کو اسکول آڈیٹوریم میں لے کر جاتی ہے جہاں وہ اسکول انیول ڈے کے لیے ایک پلے کرنا چاہتی ہے ایڈا کہتی ہے کہ میں اس پلے کا اسکرپ لے کر ڈائریکٹ کروں گی اتنے میں وہاں پر پرنسپل آتے ہیں تو فاکس اور کچھوہ ٹوائے بن جاتے ہیں لیکن اپنا پینگوین چینج نہیں ہوتا جو ہی اس کی پیٹ پر لات مار کر کہتا ہے کہ اب ہے تجھے الگ سے بولنا پڑے گا گیا تب جا کر پینگوین ٹوائے بن جاتا ہے پرنسپل آ کر سب ہی کو ایک سکرپ دیتا ہے جو کی ایک سٹوریکل پلے ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے سکول کا 250th anniversary ہے اس لئے تمہیں یہی پلے کرنا ہے اس سٹی کا کلیکٹر ہی نہیں بلکہ پریس والے بھی یہاں کر فنکشن میں بھاگ لیں گے مہری کےتی کی سر ہم تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پلے کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک اکیلی پرنسس نے کئی پائرٹ سے لڑ کر انہیں بھگا دیا تھا پرنسپل کہتا ہے کہ یہ کہانی سچی نہیں ہے اس کا کوئی پروف بھی نہیں ہے اس لئے تم میرا دیا ہوا پلے پیکٹس کر لو جب پرنسپل چلے جاتے ہیں تو سارے مائیجگل انیبلز نورمل ہو جاتے ہیں بچے پرنسپل کا سکرپٹ نہیں کرنا جاتے کیونکہ وہ ایک دم بورنگ پلے ہے مہری کہتی ہے ہم وہی کریں گے جو پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں یہ کہہ کر سب ہی پرنسپل کی سکرپٹس کو کچڑے کے ڈببے میں ڈال دیتے ہیں اب ہیلن کہتی ہے کہ میں اس پرنسس کا رول کروں گی پر ایڈا کہتی ہے کہ اس سکرپٹ کو میں نے لکھا ہے اور میں ہی اس کی ہیروین بنوں گی ہیلن پوچھتی ہے کیا کوئی ایڈا کو ہیروین کو روپ میں دیکھنا چاہتا ہے اور سب ہی ڈر کے مارے چھپ رہتے ہیں دیکھا سب چاہتے ہیں کہ میں اس کی ہیروین بنوں یہ کہہ کر وہ ایڈا سے سکرپٹ چھن لیتی ہے شام کو ایڈا کے برث ڈے پارٹی سلیبریشن میں سب ہی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں پینگوین بھی اچھل کود کر رہا ہوتا ہے دراصل پینگوین دوسرے ماجیکل انیملز کے طرح بلکل نہیں ہے وہ کسی سے ڈر کر ٹوائی نہیں بننا چاہتا بلکہ ہمیشہ اپنی اورجیلیٹی کو دکھانا چاہتا ہے ہیلن دیکھتی ہے کہ جوئی اور ایڈا کلوز ہو گئے ہیں اور اسے بھی جلن ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح ان دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے پھر وہ آنہ کو بلا کر اپنا بیگ اسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کل میرا بھی ہومورک کر کے لانا سمجھی اور تم تو اچھی سلائی کر لیتی ہو نا تو پلے کے لیے میرا پرنسس ڈریس بھی تم ہی بنا کر لانا سمجھی اس طرح اس کو آرڈر دے کر ہیلن چلی جاتی ہے آنہ کو ہیلن کی نوکرانی بن کر رہنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا لیکن ان تین فرنس کے علاوہ اس کی اور کوئی فرنس بھی تو نہیں ہوتی اس لئے اسے ہیلن کی ہر بات ماننی پڑتی ہے اس رات وہ ہومور کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس پلے کا سکرپٹ دیکھتی ہے جس کی ایک کاپی ایڈا نے سب کو دے رکھی ہوتی ہے اس میں ایڈا نے پرنسس کے لئے ایک سانگ بھی لکھا تھا آنہ کو وہ بہت ہی پسند آتا ہے اور خود پرنسس کی طرح اسے گانے لگتی ہے اس کی سرلی آواز کو سن کر گرگٹ پرکٹ ہوتا ہے وہ آنہ کو بتاتا ہے کہ میں ہی تمہارا میجیکل پیٹ ہوں میں جب چاہوں گایا بھی ہو سکتا ہوں اور رنگ بھی بدل سکتا ہوں اب آنہ ایک دم خوش ہو کر اس گرگٹ کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے اگلے دن میں نے سکیٹ کر کے سکول آتا ہے تو ایک گڑھے سے بچنے کے لئے وہ دوسری اور جا کر گر جاتا ہے آپ پرنسپل ووچمن سے پوچھتے ہیں کہ یہ گڑھا کس نے کیا اس سے جلدی بند کرو جی سر کہہ کر ووچمن کام پر لگ جاتا ہے اڈا کے پلے کی کاسٹنگ شیڑ ہو جاتی ہے اسٹوری کی مین پائلٹ کا رول وہ جوئی کو دیتی ہے تب ہی ہیلن کہتی ہے کہ جوئی کو میں ٹرین کروں گی تم دوسرے کیلیکٹرز کو ٹرین کرو اڈا کو غصہ آ جاتا ہے اسی شام کو پینگوین کو اپنے فیبرٹ فش کی سمیل آتی ہے تو وہ سمیل کے پیچھے پیچھے جاتا ہے وہاں ہیلن فش پکڑ کر بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں روز فش دوں گی تم بس مجھے جوئی کے ساتھ کلوز ہونے میں مدد کرو اتنے میں جوئی وہاں پر آ جاتا ہے ہیلن کہتی ہے کہ آج شام پانچ بجے تم میرے گھر آ جانا دونوں مل کر پلے پیکٹس کریں گے جوئی سوچنے لگتا ہے پر اتنے میں پینگوین ہیلن سے کہتا ہے تم فکر کیوں کرتی ہو اسے تو میں لے آؤں گا یہ ٹھیک پانچ بجے پہنچ جائے گا پھر جوئی گھر کے لئے نکلتا ہے تو ایڈا پوچھتی ہے کیا تم شام کو میری گھر آوگے میں تمہیں پائرٹ کیپٹن کا کریکٹر بہت اچھے سے سمجھاؤں گی اور تمہیں ٹرین بھی کروں گی لیکن جوئی کہتا ہے کہ میں ہلن کے گھر جا رہا ہوں وہی مجھے سکھائے گی ایڈا بھی ہس کر کہتی ہے کہ اچھی بات ہے لیکن وہ مڑتی ہے تو پتا چلتا ہے وہ اس بات سے بہت ہی دوکھی ہے گھر پر وہ پلے کے لئے نیا گانا کمپوز کر رہی ہوتی ہے دوسری اور ہیلن اور جوئے مزی سے پلے کی پیکٹیس کر رہے ہوتے ہیں اس پینگوین کو دیکھیں ہیلن کے دیوے فشس کو بریانی کی طرح کیسے چبا چبا کر کھا رہا ہے وہاں انو اور بینی اپنے گھروں میں پلے کے لئے ضروری چیزیں تیار کر رہے ہوتے ہیں اگرے دن سکول میں پرنسپل واجمن پر چلا رہے ہوتے ہیں کہ کل ایک گڑھا بند کیا تو آج اتنے سارے گڑھے کہاں سے پیدا ہوگے میں کیا جانوں سر ضرور رات کو کوئی گڑھا خود کر گیا ہوگا دوستوں پارٹ ون میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جوئے اپنے پیرنٹس کا دھیان اپنی اور آکر شد کرنے کے لئے اسکول کی چیزیں چورا کر جگہ جگہ اسمائلی بنا کر رکھتا تھا لیکن اس پارٹ میں یہ مسٹریس گڑھے کون کھود رہا ہے پرنسپل بھی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں اور واجمن کو رات میں اسکول کے پہرداری کرنے گل کہتے ہیں جو یوروینی اپنے اپنے رولز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں پرنسپل کیانے کی خبر آ جاتی ہے تو سبھی جلدی میں ایک کچڑے کے ڈبے سے ان کا دیا با سکرپٹ اٹھا کر ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور اسے پریکٹس کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں انہیں اسٹوریکل پلے پیکٹس کرتے ہوئے دیکھ کر پرنسپل بھی خوش ہو جاتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر پیرٹس والا پیکٹس کرتے ہیں دراصل ایڈا نے اپنی کریٹیوٹی سے اس میں ایک سین لکھا تھا جس میں ایک فیلکن برڈ پیرٹس کے ساتھ لڑتا ہے لیکن اب ہیلہ نے اس اسکرپٹ کو چینج کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ کلائمیکس فائٹ کے بعد پیرٹس کے لیڈر اور پرنسپل کے بیچ پیار ہو جاتا ہے مطلب میرے اور جوئے کے بیچ لبوارا سین ہونا چاہیے یہ ہوگا ہمارا کلائمیکس وہ کہتی ہے کہ اس اسکرپٹ کو چینج کر کے لکھو ایڈا اس پر بہت اکسہ ہو کر چلی جاتی ہے فاکس اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر گرگٹ انا سے کہتا ہے تم پرنسپل بنو یا نہ بنو لیکن پلیز میرے لئے وہ گانا گاؤ جو اس دن تم نے گایا تھا وہ ہاتھ جوڑ کر ونٹی کرتا ہے لگتا ہے بھارتی گرگٹ ہے دوستوں پہلے تو انا منع کر دیتی ہے لیکن گرگٹ کی زد کے آگے اسے گانا ہی پڑتا ہے ابھی گرگٹ اپنے جی باہر کر کے گھڑکی کھول دیتا ہے انا کی سورلی آواز کو سن کر ایڈا اور فاکس گھڑکی سے جھانکتے ہیں این وقت پر گرگٹ غائب جب یہ چلے جاتے ہیں تو گرگٹ تالی بجا کر کہتا ہے واہ کتنی مدھور آواز ہے تمہاری پھر ایڈا پلے کے سارے کریکٹرز کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ پرنسس کریکٹر کے لئے میں نے سب کا اوڈیشن کیا تھا لیکن انا کا اوڈیشن نہیں کیا پر آج مجھے پتا چلا کہ انا کی سورلی آواز پرنسس کریکٹر کے لئے بہت سوٹ کرے گی اب ہیلن انا سے لڑنے لگتی ہے تو ایڈا کہتی ہے تم دونوں کو ایک چیلنج دیا جائے گا اور جو بیٹر پرفارم کرے گا اسے ہی پرنسس کا رول ملے گا دونوں چیلنج ایکسپٹ کر لیتی ہیں اور دونوں بہت اچھا کرتی ہیں ووٹنگ کی جاتی ہے تو ٹائ ہو جاتا ہے کیونکہ جوئی ووٹ نہیں کرتا ایڈا پوچھتی ہے تم کسے ووٹ کروگے تو جوئی کہتا ہے میرا ووٹ ہیلن کو جاتا ہے اس طرح پرنسس کا رول مل جاتا ہے ہیلن کو اب ایڈا کو جوئی سے چیڑھن ہونے لگ جاتی ہے انا بیچاری پر رشان ہو کر گرگٹ کو ڈانٹ تیے کہ میں تو صرف تمہارے لے گا رہی تھی تمہیں کھڑکی کھون لے کی کیا ضرورت تھی اب دیکھو میری جو تین فرنس تھی وہ بھی میری دشمن بن گئی ہے رات کو اسکول میں ووٹنگ پہلا دے رہا ہوتا ہے لیکن بیچاری کو نید آ جاتی ہے اور وہ کھر آٹے لیتے ہوئے سو جاتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی آتا ہے اور زمین پر لگے ٹائلز کو نکال کر کھوڑنے لگتا ہے ووچمن کو پھر اگر دن ڈانٹ پڑتی ہے کہ کل رات تم کہاں مر گئے تھے ووچمن کہتا ہے کہ سر آنکھ لگ گئی تھی لیکن آج رات ایسا نہیں ہوگا میں پکا اسے رنگ یہاں تو پکڑ لوں گا کلاس میں ہیلن ایک پیپر میں کچھ لکھ کر جو ایک کو پاس کرتی ہے پینگوین اس کا جواب لے کر واپس ہیلن کو پاس کر دیتا ہے جسے دیکھ کر ہیلن بہت خوش ہو جاتی ہے بینی گڑھے کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو ایڈا وہاں پر آتی ہے بینی کہتا ہے کہ آج رات میں اسکول آؤں گا اور پتہ لگاؤں گا یہ گڑھے کون کھوڑ رہا ہے ایڈا کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا اب انا آتی ہے اور کہتی ہے اب میرا کوئی دوست نہیں ہے کیا میں بھی تمہاری فرنڈ بن سکتی ہوں دونوں ترند ہاں کر دیتے ہیں اس رات بینی ایڈا اور انا میجیکل پیٹس کے ساتھ اسکول جاتے ہیں ایک لیڈر کی مدد سے وہ اسکول کے اندر گھس بھی جاتے ہیں واجمن چائے پیتے ہوئے پہرے پہ بیٹھا ہوتا ہے تینوں کھڑکی سے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں تب ہی وہی بلیک ڈریس والا اسکول میں گھستا ہے جسے دیکھ کر میجیکل پیٹس ان تینوں کو جگا دیتے ہیں وہ بلیک ڈریس والا دوسری جگہ جا کر سن کر واجمن جاتا ہے اور چیئر کے ساتھ ہی گر پڑتا ہے تب ہی وہ اس بلیک ڈریس والے کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے چہرے پہ ٹوچ مارتا ہے یہ کوئی اور نہیں ان بچوں کی کلاس ٹیچر میری ہے جو روز یہاں آ کر گڑھا کھوتی ہے اگلے دن پینسپل میری سے انکواری کرتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ میرا ہیر کلپ کہیں گر کیا تھا اسی کو ڈھونڈ رہی تھی پینسپل جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اس لئے وہ میری کو نوکری سے نکال دیتے ہیں یہ دیکھ کر بچے شاک ہو جاتے ہیں کہ ہم میری کے بینا بھی پلے پرفارم کیسے کریں گے کلاس کے بعد ہیلن انا کو بتاتی ہے کہ تم اڈا پر بھروسہ مت کرو وہ تمہیں اپنی فرینڈ نہیں مانتی بلکہ مجھ سے بدلہ لینے کے لئے اس نے تمہیں اپنی فرینڈ بنا لیا ہے یہاں جو اڈا کو اکیلے میں جا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اڈا پوچھتی ہے کہ کیا ہیلن تمہیں پسند نہیں ہے جو ہی کہتا ہے کہ میں تو صرف اس پلے کے لئے اس سے ملتا ہوں ورنہ مجھے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی یہ سن کر اڈا خوش ہو جاتی ہے اور دونوں کس کرنے جاتے ہیں تب ہی اوپر کھڑے میجیکل پیٹس کہتے ہیں اوہ کب تک ایسے کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کب تک کس کروگے تم دونوں ہے جو اور اڈا ہنس کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم اب اڈا کا پلے کریں یا پرنسپل کا وہ بورنگ پلے تب جو یا کر کہتا ہے کہ ہم نے آج تک جس کی پیکٹس کی تھی ہم سم مل کر وہ ہی کریں گے یعنی اڈا کا پلے یہ سن کر باقی بچے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہاں واجمن اس آخری گڑھے کو بند کر رہا ہوتا ہے جو کل رات میری نے کھودا تھا لیکن وہ مٹی ڈالتا جاتا ہے پر گڑھا بند نہیں ہوتا پھر وہ اس ہول پر ایک پلےٹ رکھ کر مٹی سے اسے بند کر دیتا ہے اینور ڈی فنکشن کا دن بھی آ جاتا ہے اور ساری تیاریاں ہو جاتی ہیں پرنسپل اپنی سپیچ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو ایک ہی کلاس کے دو اسٹڈنٹس پرنسپل کے روم کا لینڈ لائن ویئر کٹ کر دیتے ہیں اور دروازے پر ایک لیڈر لگا دیتے ہیں جس سے کہ دروازے کا نوب کھل نہ پائے جب پرنسپل دروازے کھول نہیں پاتا تو وہ کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فون ویئر تو کٹ ہو چکا ہے شو سے پہلے ہیلن فون لے کر باہر جاتی ہے اور کسی سے بہت دیر تک بات کر رہی ہوتی ہے وہ اسی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے جہاں پر میری نے آخری بار گڑھا کھوڑا تھا وچمن نے اسے بند ضرور کیا تھا لیکن اس نے جو پلیٹ رکھا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہیلن اندر گر جاتی ہے اندر سے وہ ایک ٹرنل کی طرح ہوتا ہے لگتا ہے اس جگہ پر کئی ٹریپس ہیں ایک جگہ پر وہ قدم رکھتی ہے تو اچانک اس کے پیر کو ایک عرصی پھنس جاتی ہے ہیلن الٹی لٹک جاتی ہے یہاں انولڈے فنکشن میں ان کا پلے سٹارٹ ہو چکا ہے ابیڑا پلے کی ہیروین یعنی کی ہیلن کو ڈھونڈتی ہے پر جب وہ نہیں بلتی تو انہ سے کہتی ہے کہ پرنسس کا ڈریس تم پہن لو آج کی ہیروین تم ہی ہو اپنا فیبلیٹ کریکٹر پلے کرنے کے لئے انہ انکار تھوڑی نہ کرتی وہ خوشی سے مان جاتی ہے اسی بیچ ہیلن کے دو فرنڈز باہر جا کر دیکھتی ہیں تو گڑھے کے پاس ہیلن کا فون بڑا ہوتا ہے دونوں ترند جا کر انہ کو بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ شاید وہ گڑھا ٹھیک سے بند نہیں ہوا ہیلن اس کے اندر گر گئی ہوگی اتنے میں اڈا آ کر کہتی ہے کہ اگلے سین میں تمہاری انٹری ہے پر انہ کہتی ہے کہ ہیلن تو گڑھے میں گر گئی ہے ہمیں اسے بچانا ہوگا یہ کہہ کر وہ باہر بھاگتی ہے تو بینی بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے دونوں ایک روب کی مدد سے ٹرنل کے اندر جاتے ہیں گرگٹ بھی انہ کے پیچھے چلا جاتا ہے یہاں پائرٹس والا پلے زور و شورو سے چلتا ہے اور جوئی بہت ہی اچھا پرفارم کر دیتا ہے اب تک پرنسس کے انٹری ہو جانی چاہیے تھی لیکن پرنسس کا ڈریس تو انہ پہن کر چلی گئی اس لئے ایڈا کوئی اور ڈریس پہن کر الگی ڈیالوکس بولنے لگتی ہے نہ جوئی کی کچھ سمجھ میں آتا ہے نہ ہی آڈینس کی گڑھے میں بینی اور انہ مل کر ہیلن کو نیچے اتارتے ہیں تو ہیلن انہ کو ڈاڑتی ہے کہ میرا پرنسس ڈریس تم نے کیوں پہن کر رکھا ہوا ہے کہتے کہتے وہ ایک وائر پر پیر رکھ دیتی ہے اور تب ہی اوپر سے بھاری پتھر ان کی اور گرتے ہیں انہ وقت پر انہ ہیلن کو دھکا دے کر بچا لیتی ہے وہ ہیلن کو بتاتی ہے کہ میں تمہاری جگہ نہیں لینا چاہتی تھی وہ تو تم گائب ہو گئی تھی اس لئے مجھے ڈریس پہننا پڑا لیکن اسٹیج پر جانے سے پہلے مجھے پتا چلا کہ تم گٹھے میں گر گئی تو میں ترنت یہاں بھاگی چلی آئی انہ کا یہ سیلف لیس کریکٹر دوستو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ہیلن رونے لگتی ہے کہ اپنا فیوریٹ کریکٹر ملنے کے باوجود تم اسے ٹھکرا کر مجھے بچانے آ گئی یہ کہہ کر وہ انہ کو گلے لگا لیتی ہے میں نہیں دیکھتا ہے کہ وہاں کئی پراتن چیزیں رکھی ہوئی ہے یہ لوگ جو پائرٹس پلے کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی کئی بکس وہاں پر ہوتی ہیں یعنی کہ یہ کوئی کالپ نے کہانی نہیں سچی کہانی ہے میں نے کچھ پراتن چیزوں کو اٹھا لیتا ہے اپنے کمرے میں بند پرنسپل دیکھتا ہے کہ میری اور مجیشن اسکول کے اندر جا رہے ہیں وہ جان جاتا ہے کہ ساری مصیبت کی جڑ یہی دونوں ہیں وہ ایک کرٹین کی مدد سے کھڑکی سے نیچے آ جاتا ہے یہاں بینی، انا اور ہیلن ٹرنل سے نکل کر بیک اسٹیج پہنچ جاتے ہیں انا کہتی ہے کہ میں ڈریس اتار دیتی ہوں تم اسے پہنے اور اسٹیج پر جاؤ لیکن ہیلن کہتی ہے کہ نہیں یہ رول تمہارے لیے ہی بنا ہے میں تو یوں ہی زید کر رہی تھی اب تم جاؤ اور اچھا فر فرم کرو انا ابھی اسٹیج پر جا کر اپنا گانا گاتی ہے اور ایک شاندار پرفارمنس دیتی ہے آرڈینس اسے بہت چیئر کرتی ہے اور انا ایک دم خوش اب کلائمکس فائٹ کے لیے بے پردہ ڈال کر اسٹیج کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اڈا نے بڑے چاو سے فیلکن برڈ والا یہ سین لکھا تھا لیکن فیلکن برڈ کا موڈل غلطی سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے اب اڈا پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یہ سین ہم کیسے کریں گے جو ہی کہتا ہے کہ ہم پینگمین کو یوز کریں گے اسے تو لوگوں کے سامنے جانے سے ڈر نہیں لگتا اور یہ دوسرا میجیکل انیمل کی طرح ٹوائی نہیں بننا چاہتا پھر کیا تھا وہ پینگمین کو فیلکن برڈ کا بھیس پہنا دیتے ہیں پرنسس اور پائرٹس کے بیچ گھم آسان لڑائی ہوتی ہے جس میں فیلکن برڈ پرنسس کی مدد کرتا ہے آخر یہ پلئے شاندار طریقے سے ختم ہوتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ان لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اور اس بچے کو خوب اپریشیٹ کرتی ہے اتنے میں پرنسپل اندر آ جاتے ہیں پیس والے انہیں گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس کا یہ ڈراما سچ میں بہترین تھا لیکن آپ نے ریال اسٹوریکل پلئے کرنے کے وجہے یہ فکشنل اسٹوری کیوں چونی اب پرنسپل کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور تب ہی میری وہاں پر آتی ہے اور ایک پرانی پینٹنگ دکھاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے یہ فکشن نہیں ہسٹری میں ایسا ہوا تھا دراصل اس گڑھے میں سے بینی انہیں پراتا چیزوں کو اٹھا لیا تھا مہری انہیں اسٹوریکل پروف کو ڈھونڈنے کے رادے سے روز رات کو اسکول کے کیمپس میں گڑھا خدا کرتی تھی کیونکہ اس کی کہانے کی گھٹنا اسی جگہ پر ہوئی تھی آخر میں پرنسپل اس پینٹنگ کے آگے آ کر پیس والوں کو فوٹو کے لئے شان سے پوز دینے لگ جاتا ہے وہ مہری کو پھر اسے نوکری پر رکھ لیتا ہے اگلے سین میں مہری اور ماجیشن سارے بچوں کو بلا کر بتاتے ہیں ہمیشہ کتر ہے بینہ بہتباؤکے تم سب مل کر کام کروگے تو سپھلتا تب ہی ملے گی یہ کہہ کر مہری ماجیشن کے ساتھ اس ٹرک میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے انہیں ایک اور جنگل کے بارے میں پتا چلتا ہے جہاں کچھ اور میجیکل انیملز رہتے ہیں ان کا سفر یوں ہی چلتا رہے گا اسی کے ساتھ اسکول آف میجیکل انیملز پارٹو یہاں پر ختم ہوتا ہے باقی آپ ہمارے دوسرے چینل پر جا سکتے ہیں موویز ویدر پر اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں بہترین موویز کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching